جائباز شریف کے لیے نئی آزمائش چورستان اتھارٹی کی زمین غیر قانونی الارٹ کرنے کا الزام نیب ایگزیکٹیو بورڈ نے اوپوزیشن لیڈر کے خلاف انکوائری کی منظوری دے دی نیب کی رانہ سناولہ، بلیغ الرحمان، سراج دورانی، سینیٹر انوار الحق کے خلاف بھی انکوائریز کی منظوری نصار کھوڑوں کے خلاف تحقیقات شروع کرنے کا فیصلہ، فرزانہ راجہ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا پلان دوبائی میں پاکستانیوں کے سوہ عرب روپے منتقلی کی انکوائری ایف بی آر کو بھیجنے کا پروگرم شہباز شریف فیملی کی کمپنیز کے بعد اب گھروں کی باری، نیب کا تمام رہائش گاہوں کو منجمیت کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کو خات مورڈل ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، جوڈیشل کالونی اور ایبیٹ آباد میں مکان شامل چنیوٹ میں 391 کنال ارازی بھی جائے گی سہباز شریف کے سر پر لٹکتی تلوار ہٹ گئی، نیب نے زمانت منسوخی کی درخواست واپس لے لی سپریم کورٹ نے فواد حسن فواد کے خلاف بھی آشیانہ سکینڈل کا معاملہ نمٹا دیا ہم اس حکومت کے ساتھ کسی قسم کی اس کے وزراء کی ستا پہ بات چیت نہیں کریں گے اپوزیشن کا کسی قسم کا تعاون چاہیے تو عمران نیازی برائے راست ہمارے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو اس کی جگہ نیا وزیر آزم آئے گا جو پھر آکے بات کر سکے گا اپوزیشن کے ساتھ چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری نون لی کا وزراء سے بات نہ کرنے کا اعلان گفتگو ہوگی تو براہ راست عمران خان سے ہوگی حکومت اداروں کے ساتھ خطرناک کھیل کھیل رہی ہے شہباز شریف کی باقاعدہ ظاہر جائدادیں منجمت کر دی گئیں احسن اقبال کی گفتگو الیکشن کمیشن کے سربراہ اور ارکان کی تقرری میں ڈیڈ لوگ برقرار پارلیمانی تمیٹی کسی نام پر متفق نہ ہو سکی اپوزیشن نے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے شیری مزاری کی گفتگو سیاست میں کچھ دو اور کچھ لو چلتا ہے مشاہد اللہ اتفاق کی بات ابھی تو مطلب کے ابتدائی بات چیت ہویا تو یہ آج کچھ تھوڑا سا ہماری ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں باقی کچھ انشاءاللہ رات کو ہم اپنی پارٹیوں سے بھی بات کریں گے کل پھر میٹنگ ہے اور اس میں کوشش کریں گے کہ کوئی کنسنسنس ڈیولپ ہو جائے اپوزیشن کی ایک پوزیشن لینے کے لیے بیٹھا چیف الیکشن کمیشنر اور دو ارکان کی تقرری پر مشاورت رہبر کمیٹی بھی آج گوھر کرے گی نون لیگ کا سپریم کورٹ جانے کا پلان پیٹیشن تیار کر لی گئی کل دائر کیے جانے کا امکان وفاقی کابینہ کے اجلاس میں الیکشن کمیشن ممبران کی تقرری پر غور آرمی ایکٹ میں ترمیم پر مشاورت دس نکاتی ایجنڈے کی منظوری اقتصادی ٹیم معیشت کو درست سمت پر لے آئی عالمی اداروں کی طرف سے اچھی ریپورٹس آ رہی ہیں وزیر آزم معیشت نے بہتری کا آغاز پانچ ماہ میں صورتحال تبدیل ہوئی آئی ایم ایف والد بینک ایڈی بی نے کارکردگی کو سراہا موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ کو منقی سے مستحقم کرا دیا سٹاک مارکٹ میں چالیس فیصد اضافہ ہوا حفیظ شیخ اور دیگر کی پریس پانفرنچ آصف زرداری اور فریال تالپر کی طبی بنیادوں پر زمانت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں کل سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس آمیر فاروق بینچ کا حصہ بلاوت بھٹو سے این پی کے رہنما ایمل والی کی ملاقات آصف زرداری پہلے بھی گیارہ سال جیل کار چکے ہیں کچھ ثابت نہیں ہوگا فوری طبی سہولیات فراہم کی جائیں صدر این پی خیبر پختونخوا پھر دو سا شکاوان کے خلاف ایک اور توہین عدالت کی درخواست الیکشن کمیشن نے فریقین کو نو دسمبر کو بلا لیا نوٹسز جاری نواز شریف و شہباز شریف بجری سے نوٹ بنانے کی شوقین مولانا فضل الرحمن حلوے اور مال کے دیوانے ہیں جس نے رشوت کی گاجریں کھائیں ہیں اسے نیب کا ٹیکہ لگے گا پیاز الحسن چوہان اورنج لائن ٹرین سفر کے لیے تیار مگر عوام کو کرنا پڑے گا انتظار دس دسمبر کو نواز شریف تتا مسافر اپریل میں سباری کر سکیں گے سیفٹی آڈٹ کے لیے کانٹریکٹرز نے مزید دو سے تین ماہ کا وقت مانگ لیا تاخیر کے باعث منصوبے کی لاغت میں پندرہ عرب کا ایزا اورنج لائن ٹرین پر سفر نہیں ہوگا آسان ٹکٹ چالیس روپے رکھنے کی تجویز میک میں خزانہ پنجاب نے پچاس روپے رکھنے کی سفارش کر دی حکومت سالانہ چھے رب روپے سبسیڈی کے لیے رکھے گی حواد عالم عثمان شنواری کو موقع دینے کا فیصلہ امام ملحق کی چھپٹی کا امکان سمیہ اسلام کی واپسی متوقع یا سرشاہ ٹیسٹیم کا حصہ رہیں گے جنوبی ایش آئی گیمز میں پاکستان کی فتوحات جاری مزید پانچ سونے کے تمغے جیت لیے کراکھے میں تین اور نشانہ بازی میں دو گولڈ میڈل لیے گئے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز گوندر میں ہوں جیویریہ زیر میں سیدہ ایشتان آز دنیا ہیڈلائنز آپ نے چانیے ایک بریک کے بعد ہواوں کا روک بلچن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ نیب نے بدنوان اناصر کے گیڑ گھیرا مزید تنگ کر دیا ہے چیئرمن نیب کی زیرے صدارت اگزیکٹیف بورٹ کا اجلاس ہوا چھے کرپشن ریفرنسز دائر کرنے کی منظوری دی گئی ہے اعلامی کے مطابق شہباز شریف کے خلاف کرپشن کیس کی انکوائری کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس بارے میں مزید تفسیرات جان لیتے ہیں عمر سید اباسی سے عمر کہے گا کن کے خلاف انکوائریز اور کن کے خلاف انویسٹیگیشنز کی منظوری دی گئی ہے آج چیئرمن نیب جسٹس ریٹائر جعویر اقبال کی زیرے صدارت نیب اگزیکٹیف بورٹ کا اہم اجلاس ہوا اور اسے اجلاس میں آج چھے کرپشن ریفرنسز باقاعدہ احتساب عدالتوں میں دائر کرنے کی منظوری دی گئی اور اس میں سب سے جو اہم ہیں وہ ہیں سابق جو چھے پرسن تھی بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کی فردانہ راجہ ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی ساف پانی کیس کا ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی اس کے علاوہ چار نیجی کمپنیوں کے خلابی چار مختلف ریفرنسز احتساب عدالتوں میں دائر کرنے کی منظوری دی گئی ہے اس کے علاوہ چھے انویسٹیگیشن شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے ان میں پندرہ انکوائریز بھی کرپشن کی جو ہیں وہ باقاعدہ شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے ان انکوائریز میں شہباز شریف کے خلاف چولستان آثورٹی ہے اس کی زمین کی غیر قانونی الارٹمنٹ کا کیس ہے اس میں شہباز شریف کے خلاف باقاعدہ شروع کرنے کی منظوری دی گئی رانہ صلاح اللہ کے خلاف آمدن سے زائدہ ساسوں کی انکوائری شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے آغاز صلاح جرانی کے خلاف نئے کیس انکوائری کی شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے اس کے علاوہ سندھ کے صوبائی وزیر خوراک ہیں نصار کھوڑو ان کے خلاف آمدن سے رائد اساسوں کی باقاعدہ انکوائری شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے مختلف انکوائریز اور انویسٹیگیشنز کی منظوری دی گئی ہے آمیر صدبہ سے شکریہ آپ کا شہباسری فیملی کے خلاف نیب کا مزید گھیرہ تنگ ہو گیا ہے شہباسری فیملی کی تمام رہائش گاہوں کو منجمت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں نیب لاہور نے سیکیورٹی اینڈ ایکچینج کمیشن کو باقیرہ طور پر خط لکھ دیا ہے شہباسری فیملی اساسوں سے آنے والی آمدن سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے نیب کا شہباسری فیملی اساسوں کے سابزادوں کی جائدادیں بھی منجمت کرنے کے لیے خط لاہور جوہر ٹاؤن میں نو جوڈیشل کالونی میں چار گھروں کو منجمت کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ تہمینہ دورانی کے نام جائدادوں کو بھی فریز کرنے کے احکامات جاری کر دئیے گئے ہیں شہباسری فیملی کے نو کنال کا گھر فریز کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے تو شہباسری فیملی کے خلاف نیب کا مزید گھیرا تنگ ہوتا نظر آ رہا ہے شہباسری فیملی کی تمام رہائش گاہوں کو فریز کرنے کے احکامات جاری کر دئیے گئے ہیں اس پر مسلم لیگنون کے راہنما احسر نقبال کا کہنا ہے کہ حکومت نے نیب کی امام پر شہباسری فیملی کی باقاعدہ ظاہر کی گئی جائدادیں منجمت کر دی حکومت خطرناک کھیل کھیل رہی ہے حکمران آمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق قانون سازی میں رکاورٹ ڈالنا چاہتے ہیں نیب کی امام پر حکومت نے شہباسری فیملی کے حوالے سے انتقامی کاروائی کرتے ہوئے ان پروپرٹیز کو سیل کیا ہے جو ڈیکلیرڈ ہیں اس ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ حکومت آپوزیشن کے ساتھ مہازرائی کو بڑھانا چاہتی ہے یہ حکومت آپوزیشن کے ساتھ چینلز آف کمیونیکیشن اور ورکنگ ریلیشنشپ کو تباہ کر کے اس قانون سازی کو سیبوٹاج کرنا چاہتی ہے جو سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے ذریعے آرمی چیف کے حوالے سے کی ہے یہ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اس حکومت کے ساتھ کسی قسم کی اس کے وزراء کی ستا پہ بات چیت نہیں کریں گے اور اگر کوئی بات چیت کرنی ہے اوپوزیشن کا کسی قسم کا تعاون چاہیے تو امران نیازی برائے راست ہمارے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو اس کی جگہ نیا وزیر آزم آئے گا جو پھر آ کے بات کر سکے گا اوپوزیشن کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ نے سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے خلاف غداری کے الزام میں مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے ریمارکس دیئے ہیں کہ امرجنسی نافذ کرنا اور چیز ہے آئین معتل کرنا مختلف ہے صدر پرویز مشرف کی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر سمات وفاقی حکومت کے وکیل نے جواب داخل کرایا اور نشاندی کی کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کے حکم کی روشنی میں ٹرائل کورٹ کا نوٹیفیکشن جاری ہوا مظاہر علی نکوی نے باور کرایا کہ درخواست گزار کے مطابق یہ وزیر آزم کا اختیار تھا پرویز مشرف کے وکیل عزر صدیق نے نقطہ اٹھایا کہ فیصلے کے مطابق بھی وزیر آزم اور وفاقی حکومت نے یہ مقدمہ بنانا تھا جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے استفسار کیا کہ غداری کے مقدمے کے لیے آئین موطل ہوتا ہے کیا نومبر دوہزار ساتھ کو ایسا ہوا ماشاءاللہ تو بارہ اکتوبر کو لگا جس کا اس مقدمے میں ذکر ہی نہیں ایمرجنسی نافذ کرنا اور چیز ہے آئین موطل کرنا مختلف ہے عدالتی استفسار پر وفاقی حکومت کے وکیل نے بتایا کہ مقدمے کا ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے کی وجہ سے پیش نہیں کیا جا سکا جب ریکارڈ پیش ہوگا تو اٹارنی جنرل پاکستان بھی پیش ہوں گے لہور ہائی کورٹ نے درخواست پر مزید کاروائی دس دسمبر تک ملتوی کر دی ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم امراند خان کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا کار کے منصوبے کا موہدہ کابینہ میں پیش کر دیا گیا ہے بریف کیا گیا کہ ترک صدر کی مداخلت سے پاکستان پر آئیت ایک اشارہ دو عرب کا جرمانہ ختم ہوا کار کے کیس میں ملوث پاکستانی افسران نے اطراف جرم کر لیا وفاقی کابینہ کے اجلاس کا احوال جان لیتے ہیں عمر جڑ سے جی عمر بتائیے گا وزیراعظم امراند خان کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جہاں پر دس نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا وہیں مختلف معاملات پر بریفنگ بھی ہوئی ایک بریفنگ کار کے منصوبے کی جو سیٹلمنٹ ہے اس پر بھی ہوئی جو حکام ہیں انہوں نے کار کے منصوبے کا سیٹلمنٹ معاہدہ وفاقی کابینہ میں پیش کیا جس میں بریفنگ میں بتایا گیا کہ ترک صدر طیب اردوان کی مدافلت سے پاکستان پر جو ایک اشاریہ دو ارب کا جرمانہ تھا وہ ختم کر دیا گیا اس کے ساتھ یہ بھی وہاں پر انکشاف ہوا کہ جو کار کے کیس میں ملوث پاکستانی افسران ہیں انہوں نے اپنا اطراف جرم کر لیا ہے اور اب کار کے رینٹل کیس میں ملوث جو وفاقی وزیر ہیں اور سیکٹری ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور جو نیب میں یہ ریفرنس چل رہا ہے اس میں حکومت کار کے منصوبے میں سامنے آنے والی تمام بے قائدیوں کی ریپورٹ نیب کو پیش کرے گی اس کے ساتھ یہ بھی کوئنٹ وہاں پر اٹھایا گیا کہ جو غیر ملکی اس تمام معاملے میں ملوث سے ان کے خلاف پاکستانی حکومت کاروائی نہیں کرے گی تاہم جو پاکستانی افسران تھے اور جو پاکستانی لوگ اس ساتھ تمام پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ملوث ان کے خلاف نفیش کرے گی ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی عمر جن شکریہ آپ کا مشہر خزانہ حفیظ شیخ یہ کہتے ہیں کہ روا مالی سال معیشت میں بہتری آئی ہے انہوں نے بتایا کہ مالی اور تجارتی خسارے میں کمی ہو رہی ہے ورلڈ بینک کے صدر نے پاکستان کی معاشی کارکردگی کو سراحہ ہے انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی ریٹنگ کو موڈیز نے منفی سے مستاقم قرار دیا ہے آئی ایم ایف ایشن ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کی معاشی بہتری کا اعتراف کیا ہے عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ موڈیز کی ریپورٹ سے دنیا کو پاکستان کی استحاد کا اندازہ ہوا پاکستان کی سٹاک مارکٹ چالیس ہزار کی سطح عبور کر چکی انہوں نے مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں پاکستان کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہوئے جو کہ پچھلے پانچ سال میں بالکل زیرو پرسنٹ بڑھے جو مہینہ گزرا ہے اس میں یہ تقریباً دس فیصد بڑھے ایکسپورٹس تو جس طرح سے یہ ڈالرز کی آمدنی آئے گی اس طرح سے پاکستان کا خوشہ دوسری جانب جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس کی جو بیسز ہے وہ کم ہو رہی ہے پچھلے پانچ مہینوں میں جو مالی خسارہ ایک طرح سے نہ صرف یہ کہ کم کیا گیا بلکہ اگر انٹریسٹ پیمنٹس کو ہٹا دیں اس میں سے تو یہ پہلی بار سرپلس میں گیا ورلڈ بینک پریزیڈنٹ یہاں آئے اور انہوں نے پاکستان کی ایکنومک پرفومنس کو سرہا ایشن ڈیولپمنٹ بینک نے خصوصی طور پر پاکستان کی پرفومنس کو بہتر جان کر اپنی جو پروگرام تھی اس میں کوئی تین عرب کا اضافہ کیا آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پر آئی اور انہوں نے پاکستان کی جو اقتصادی کارکرگتگی ہے اس کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جو بھی ہمارے ساتھ بادے کیے تھے بات خوبی جو ہے پوری کی انہوں نے ساتھی ساتھ اپنی بورڈ کو ریکمینڈ کیا کہ پاکستان کو جو قرض کی جو دوسری قسط ہے وہ فوری طور پر دی جائے جو کہ پانچ سو ملین ڈالر کی ہوگی مونیز کا جو ادارہ ہے اس کا کام بنیادی طور پر صرف یہ ہے کہ وہ بتائے کہ کون سے ملک اقتصادی طور پر کس جگہ کھڑے ہیں انہوں نے کل ہی پاکستان کے بارے میں اپنی ریپورٹ جاری کی ہے اور اس میں انہوں نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے اس کو نیگیٹیف سے قرار دیا ہے ساری دنیا کو پتا پڑ گیا کہ پاکستان کے اندر جو اصلاحات کی گئی ہیں اس کو دنیا کے جو مانے ہوئے ادار ہیں وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں میں شونی آزے hi it's Seyyid Ashanaz here thank you for watching Dunia News for more videos and updates don't forget to click the subscribe button keep watching Dunia News